ایکسرسائز 87 یہاں پہ ہم انٹرگیٹیو سنٹینسز پر بات کرنے والے ہیں انٹرگیٹیو سنٹینسز وہ ہوتے ہیں جن میں یہ والا سیمبل یوز ہوتا ہے اس کو سوالی اندرسان کا سیمبل بھی کہیں گے تو یہ جو سیمبل یوز ہوگا اس کا مطلب ہے کہ سوال پوچھا جائے گا تو یہ سارے کے سارے انٹرگیٹیو سنٹینسز ہوں گے پہلی بات دوسرا اس میں ہیس بین کا یوز بہت ہوگا جس میں ہم ہیس کو شروع میں لے کر آئیں گے اور بین انٹ پہ رہے گا اور اس میں ہم سوری ہم فرسٹ فرم کا یوز کریں گے ورپ کی اور ساتھ میں آئی انجی بھی لگائیں گے ساتھ میں سین سے یا فار لگائیں گے سین سے تب لگائیں گے جب آپ کو پتا ہو کہ ایکزیکٹ ٹائم کیا ہے اور فار آپ تب لگائیں گے جب آپ کو پتا نہ ہو کہ کون سا سال کون سا مینا جس طرح فار تھری ایئرز فار تھری منس فار تو اس طرح جب آپ کو ٹائم پتا نہ ہو منت پتا نہ ہو تو اس میں ہم یوز کریں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہیس کو شروع میں لے کر آئے ہیں ورنہ ہیس بین آگے آتا لیکن کیونکہ ہمارے پاس انٹرگیٹیو سنٹینسز ہیں اس ویسے ہم ہیس کو شروع میں لے کر آئے ہیں تو یہاں سینس لگائے ہیں کیونکہ ہمیں شام کا پتا ہے اور ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں کیا شام سے بارش ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے کیا بارش شام سے ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کیا حجوم دوپہر سے نارے لگا رہا ہے has the crowd been raising slogans since noon یہاں پہ بھی سینس کا یوز کیا اور اسی طرح بچے صبح سے کتابیں کیوں خراب کر رہی ہیں why have has یا have کو شروع میں لے کر آ رہے ہیں ہم نے اپنی ایک چیز کو یاد رکھنا ہے why have the children been spoiling books since morning morning یہاں پہ بھی since کا یوز کیا morning, noon, evening اس طرح کے جتنے بھی time ہے afternoon تو اس میں ہم since کا یوز کر رہے ہیں یہاں next آپ دیکھیں میرا بھائی کس کار کھانے میں گیارہ طریق سے کام کر رہا ہے in which factory has my brother been working since 11th instant تو یہاں ہمارے پاس 11 کا پتہ ہے کہ گیارہ طریق کو ہے میرا بھائی کس کار کھانے میں گیارہ طریق سے کام کر رہا ہے in which factory has my brother been working since 11th instant کیا وہ 20 منٹ سے ناول پڑھ رہا ہے has he been reading a novel for 20 minutes تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ for 20 یہاں پہ for کیوں لگا ہے یہاں پہ 20 منٹ سے ہیں ہمارے پاس لیکن یہ نہیں پتہ کہ 20 منٹ صبح کے ہیں شام کے ہیں یہاں last year کے ہیں یا next year کے ہوں گے مزدور 5 گھنٹے سے کہاں کام کر رہے ہیں there have the labors been working for 5 hours تو یہاں بھی دیکھیں کہ یہ 5 گھنٹے ہیں یہاں پہ بھی بتایا ہے یہاں 20 منٹ سے یہاں پہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ 5 گھنٹے کون سے ہیں 5 hours کون سے ہیں صبح کی ہیں یا شام کی ہیں تو اسی وعی سے ہم for کا use کر رہے ہیں اگر ہمیں exact time پتا ہوتا ہے جس طرح کہ 5 hours morning ہوتے ہیں تو یہاں پہ since کا use ہو سکتا تھا سڑک بنانے والا انجن دو دن سے کس سڑک کی مرمت کر رہا ہے which road has the road roller been repairing for 2 days تو یہاں پہ بھی 2 days آیا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے 2 days ہیں last month کے ہیں یا last year کے ہیں تو اس کا بھی کچھ پتا نہیں اس وعی سے for کا use کریں گے جب آپ کو exact چیز کب نہیں پتا تو for کا use کریں گے آپ اور has ہمیشہ شروع میں آ رہا ہے bean ہمیشہ بعد میں آئے گا اور bean ہمیشہ جو اگر آپ دیکھیں تو ing کی فارم سے پہلے آ رہا ہے جس طرح repairing working ٹھیک ہے reading تو اس سے پہلے bean آ رہا ہے کیا موسیقار منگل سے گیت گا رہی ہیں have the musicians been singing songs since Tuesday تو یہاں پتا تھا کہ Tuesday منگل ہے تو اسی وجہ سے ہم نے since لگایا کیونکہ ہمیں وقت کا پتا ہے کہ Tuesday سے مالی کب سے نئے درخت لگا رہا ہے since when has the gardener been planting new trees تو یہاں یہ دیکھیں آپ انہوں نے بڑا فکرہ بنایا ہے since کو ہی شروع میں لے کر آ گئے ہیں مالی کب سے نئے درخت لگا رہا ہے when has the gardener been planting new trees تو جب کب سے آتا ہے تو یہاں when ہم نے لگایا ہے اور since کو بڑا شروع میں لے کر آئے ہیں اگر since نہ بھی لگاتے تب بھی فکرہ ٹھیک تھا یہاں پہ آپ دیکھیں دکاندہ تین دن سے دکانے کیوں سجا رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے since ضرور لگا دینا ہے یہ کیونکہ interrogative بھی ہے اور ساتھ میں ہم اس کو present perfect continuous میں بھی اس کو لے کر جا رہے ہیں دکاندہ تین دن سے دکانے کیوں سجا رہے ہیں why have the shopkeepers been decorating آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ been اور verb اور ساتھ میں آئے انجی تو یہ جو ہے سارا decorating planting singing repairing working ان سب سے جو ہے پہلے been been آتا ہے اور has کو ہمیشہ شروع میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح why have when has have the which road has where have has تو اس طرح آپ نے have کو شروع میں been کو work کے ساتھ ing کی فارم کے ساتھ لگانا ہے کیا بچہ صبح سے خلونوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا ہے has شروع میں لے کر آئے ہیں the child not been playing تو یہاں پہ دیکھیں کہ been اور playing جو ہے پھر سال میں آئے ہیں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ ing کے ساتھ been کو لے کے ضرور آنا ہے with toys since morning تو یہاں since کیوں لگایا تو یہاں پہ انہوں نے فکرے کے حساب سے since لگا دیا ہے جس طرح یہاں پہ ہم نے تو یہ جو ہے صحیح انہوں نے لگایا ہے کیونکہ جب ہمارے پاس five hours ہیں two days ہیں three months ہیں تو وہاں پہ تو ہمیں far کا use کرنا ہے لیکن اگر پتا ہے کہ چلو صبح سے ہے پتا ہے وقت کا تو ہم since کا use کریں گے کیا مریض چار دن سے گسل نہیں کر رہا ہے has the patient not been taking bath for four days یہاں پہ دیکھیں four days ہے یہ نہیں پتا چار دن کون سے ہیں پچھلے چار دن ہے یا پچھلے منت کے تو یہاں میں نے صحیح فال لگایا ہے کیا وہ تمہیں دو ماہ سے نصیحہ نہیں کر رہا ہے has he not been advising you has he not been advising you for two months تو یہاں for two months کیوں یہاں پہ use کیا ہے far کا use کیوں کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو two months سے یہ نہیں پتا کس کے ہیں 2017 کے ہیں 2018 کے ہیں یا last two months ہیں یا first two months ہیں تو اس کا بھی نہیں پتا کیا لوگ پانچ بجے سے جلوس میں شامل ہو رہے ہیں have the people been joining been کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے ng کے the rally since five o'clock یہاں ہمیں پتا ہے کہ پانچ بجے سے جو ہے لوگ جو ہے شامل نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے پوچھا ہے تو since کا use کر دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس interrogative کے کچھ sentences جن پر ہم نے بات کی ہے